کیا سال دوہزار بیس پرتوی کے انتھ کی شروعات ہے؟ کیونکہ پہلے کورونا اور اب اپریل میں آنے والا ہے ایک بہت بڑا پرلائنکاری ایسٹروائیڈ جو پرتوی کے بہت قریب سے گزرنے والا ہے اس ایسٹروائیڈ کا آکار ہمالے پروت شرنکھلا سے بھی بڑا بات آیا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ایسٹروائیڈ ہے جیسا اس وقت گیرا تھا پرتوی پر جب ڈاناسوروں کا انتھ ہوا تھا تو کیا اس بار مانموں کی باری ہے؟ یہ وشالکائے ایسٹروائیڈ پرتوی پر سے مانموں کی پرجاتی کو ہمیشہ کے لیے سماپت کر دے گا پرانے ریکارڈز اور کھگول ویدو کی معنی تو یہ اتنا بڑا ایسٹروائیڈ ہے کہ اگر پرتوی سے ٹکر آیا تو تین بار تک جیون سماپت ہو سکتا ہے ایک ایسا ہی ایسٹروائیڈ آج سے 6.6 کروڑ سال پہلے پرتوی سے ٹکر آیا تھا اور ایک دشک تک کے لیے پرتوی ہیمیوگ میں چلی گئی تھی جو بھی جیو تھے وہ سارے لپت ہو چکے تھے وشال کا آئے بھیم کا آئے ڈانا سوروں کا آنت ہو چکا تھا تو کیا اس سال دوہزار بیس میں اپریل کی 29 تاریخ کو پرتوی کا سمول ناش ہو جائے گا کیا پرتوی پر سے مانوشیوں کی جنسنگ کیا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شون نہیں ہو جائے گی جاننے کے لیے بنے رہی ہے اس ویڈیو کے آن تک ناسا نے ایک خاص جانکاری جاری کی ہے اور یہ جانکاری بہت ڈھراونی ہے جس سے خود دنیا کی سوپر پاور کہہ جانے والے دیش جیسے کہ اماریک اور روس سارے ڈرے ہوئے ہیں چین تک میں خلبلی مجھ گئی ہے ناسا کی اس ریپورٹ سے آپ کو بتا دیں کہ 29 اپریل کو ایک وشال کا آئے ایک وشال کا آئے کہنے کا مطلب ہمالے سے بھی بڑا ایسٹروائیڈ آنے والا ہے پریتھوی کی ککشہ کے بے حد قریب آپ کو بتا دیں ہماری مانو جاتی نے ہمارے ناسا کے سائنٹس نے ایک کیٹیگری تیکی ہے ہزارڈس ہیونلی باڈیز کی ایسے ایسٹروائیڈ ایسے اولکا پینڈ ایسے دھوم کیتی جو پریتھوی کے 75000 کلومیٹر کے رینج کے سمیپ سے ہو کر نکلتے ہیں جن کا آکار 100 میٹر سے ادھک ہوتا ہے انہیں گھا تک ثابت کیا جاتا ہے انہیں کیٹیگری 4 ثابت کیا جاتا ہے انہیں کیٹیگری 4 میں کیٹیگریز کیا جاتا ہے ایسے دھوم کے تو ایسے اولکا پینڈ پریتھوی کا سمول ناش کر سکتے ہیں پریتھوی پر سے جیون کو ختم کر سکتے ہیں لیکن اب جو ہم کہنے جا رہے ہیں وہ غور سے سنیے دھیان سے سنیے کیونکہ آپ کے پیروں کے تلے سے زمین خسک جانے والی ہے جس ایسٹروائیڈ کی بات ہم کر رہے ہیں جو انتیس اپریل 2020 کو پریتھوی کے نکٹ سے گزرے گا آپ کو بتا دیں اس کا سائز چار کلومیٹر کا ہے کہاں سو میٹر اور کہاں چار کلومیٹر چار کلومیٹر کے آگار کا ایک وشال کا ایک پینڈ انترکش کا پریتھوی کی طرف آ رہا ہے اور نہ صرف آ رہا ہے اتنی تیز گتی سے آ رہا ہے کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ کا تیز ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ اولکا پینڈ انترکش میں سیر کر رہا ہے اور پریتھوی کی ککشا کی طرف بڑھ رہا ہے ناسا کے ویگیانی کو نے اس آکار اور اس گتی کی پشٹی کی ہے لیکن ناسا کے ویگیانی بھی ابھی سٹیک وشلیشن آنکلن نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا یہ سورائیڈ سچ میں پریتھوی سے ٹکرا جائے گا دیکھئے جو دسٹنس کی لیمٹ ہے پچھتر ہزار کلومیٹر وہ بہت کم ہے جب ہم برمہانی دسٹنس کو کبر کرتے ہیں برمہانی دسٹنس کے تلنا میں بات کرتے ہیں تو پچھتر ہزار کلومیٹر پچھتر سینٹی میٹر جیسا ہوتا ہے اور بال سے باریک بھی ڈیفرنس اگر ہو گیا اگر بال سے باریک ڈیفلیکشن بھی اگر ہو گیا اس ایسٹورائیڈ کی جو روٹ ہے اس میں تو یہ پریتھوی کی طرف رکھ کر لے گا اور اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ پریتھوی کا گھرتوہ کرشن کرے گا اور یہ ایسٹورائیڈ اور بھی تیز گتی سے انکہ تیس ہزار کلومیٹر کی گتی سے بھی تیز گتی سے پریتھوی کی طرف پریتھوی کے گھرتوہ کرشن بل کی وجہ سے کھیچا چلائے گا اور جہاں بھی اس کا ایمپیکٹ ہوگا وہ پورا دیش وہ پورا کانٹیننٹ برباد ہو سکتا ہے اور وہاں سے اٹھنے والے دھول کے غبار سے پوری پریتھوی ایک بار پھر ہمیوگ میں جا سکتی ہے اور پوری پریتھوی سے سموچے اردھ سے جو بھی جیون ہے وہ سماپت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں ایسا ہی ایک اولکا پنڈ ٹکرائیا تھا آج سے 6.6 کروڑ سال پہلے اور جب یہ اولکا پنڈ ٹکرائیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ یوکوٹیک جھیل نام کی جو جگہ ہے میکسکو کی وہاں ٹکرائیا تھا جب ٹکرائیا تھا تو کئی میل گہرا گڑھا ہو گیا تھا اور کئی میل چوڑا ایک بڑا گہرا گڑھا بن گیا تھا وہ جھیل آج بھی ہے اور آج بھی جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہاں پر اس اولکا پنڈ کی سٹرائک کو اس میٹیو اور سٹرائک کو سٹڈی کرنے کے لئے اس جھیل کا استعمال کرتے ہیں جب یہ ہوا آج سے 6.6 کروڑ سال پہلے تو فوسل وششک یہ جو بھی جو فوسلز کی سٹڈی کرتے ہیں ان کی نالچ کے حساب سے انہوں نے جو انفرمیشن گیردر کی ہے اس کے حساب سے یہ بتایا گیا کہ اس وقت اس کا الکھنڈ میں ڈانارسورز پرتوی پر موجود تھے اور پورے ایک دشک تک اس سٹرائک کے بعد دھول کا جو گوبار اٹھا وہ پورا چھائے رہا پرتوی کے اوپر میں سورج کی کرنے پرتوی کی سطح تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اور اس وجہ سے ہیمیوگ آ گیا تھا پرتوی کا تاپ پان گر گیا تھا اور اس سمیں cold blooded animals جو کی رپٹائلز ہوتے ہیں ڈانارسورز جو cold blooded ہوتے ہیں تھنڈے خون والے ہوتے ہیں وہ اس واتا ورنٹ سے اپنے آپ کو اکلمٹائز نہیں کر پائے اپنے آپ کو انکولک نہیں کر پائے اور تھنڈے خون والے ان جیووں کا پرتوی پر سے ختم ہو گیا تو کیا اس 29 اپریل کو ہم غرم خون والے انسانوں کی بھی مرتی ہو جائے گی کیونکہ 29 اپریل کو یہ بہت بڑا ایسٹورائیڈ پرتوی کے بے حد قریب سے گزرنے والا ہے اور اسے کلاس 4 ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے کلاس 4 اپولو کیاٹیگری ایسٹورائیڈ اور اس خبر کو جتنا ہو سکے فیلائیے لوگوں تک ہی خبر پہنچائیے تو یہ خبر بھی جاننے لائے کیونکہ ایک بہت بڑی کھگولی گھٹنا ہے اتنا بڑا ایسٹورائیڈ آج سے کئی کروڑ سال پہلے ہی پرتوی سے ٹکرایا تھا اور پھر سے یہ دہاز ریپیٹ ہونے والا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے حالانکہ ابھی ناسا کے دورہ پوشٹی نہیں کی گئی ہے لیکن ہلکہ سا بھی اگر ڈیفلیکشن ہوتا ہے ہلکہ سا بھی اگر پتھ بھرشت ہو جاتا ہے یہ ایسٹورائیڈ یہ پرتوی سے ٹکرا کر رہے گا ایسے انمان لگایا جا رہے ہیں تو کیا پھر سے ہم یہ سوال آپ سے پوچھتے ہیں کیا 2020 کرونا کے بعد یہ ایسورائیڈ پرتوی پر پرلیل آنے کا کام کرے گا آپ کے کیا ویچار ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس پیش کو فالو کرنا نہ بھولیں دھیان رکھئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے واتس ایپ فیس بک پر بلکل شیئر نہ کریں جتنا ہو سکے اس لنک کو شیئر کریں تاکہ آپ کا سپورٹ ہم تک پہنچ سکے اور ہم ایسے ہی جانکاری آپ لوگوں تک روزانہ پہنچا سکے ملتے ہیں اگلے دلچس ویڈیو مطلب تک کیلئے آپ سب دل سے دھنیواد